ہمیشہ ایک دامن میں ہی چلائی ہے ہمیں ایک پرمر پارٹی ہیں گرمپا گزار کی اوائل پارٹی ہیں جو جنہوں نے ہمیشہ ہماری نوجوان نصر اور ہماری آنے والی نصر کے لیے اس بل کے اندر غانون کی بالا دستی اپنے آئین کا تحفظ اپنی حقیقی آزادی اپنی خودھاری اور حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فستائیت ایک چبر ایک ظلم جس کے اندر ہماری چادار اور چارتیواری کی ذات کو پامال کیا گیا ہمارے پہ جیلی پرچے کٹے گئے ہمارا منڈیچوری کیا گیا ہمارا لیڈرہ جیل میں ہے ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجیل جیل میں ڈالا گیا ہماری پارٹی کے لیڈران ہمارے ورکران ایو این ہمارے وڈا سن کو تشدد کا رشانہ بڑھایا گیا اور یہ ایسا ایک ظلمانہ ایک رواج اور ایک روایہ ڈالی گئی جو کہ پاکستان نے دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی نظر نہیں ملتی ہے بھی بھی ہم پر امر ہو کر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم جرسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں جرسے کی جانت نہیں ملتی جب بھی ہم بھر امر پروٹیسٹ بھی بات کرتے ہیں ہمیں جانت نہیں ملتی اور جب ہم عدالتوں میں انساف نہیں رہے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انساف مل رہا ہے اور نہ ہی اسمبلی کا وہ فلور اس کا جو پارنیبان کا سکندس ہے نہیں اس کا اس مل پر کوئی اعترام رہ گیا ہے اب ہمارے پاس کیا چائز ہے ہمارے پاس ایک ہی چائز ہے کہ جرسے کی جانت نہ ملے تو ہم جا کے بھی کوئی ٹیسٹ کر کے اپنے ایک بیانیاں دیں اب بھائی یہ نہیں بیٹھ لیں گے بھائی نہیں بیٹھ لیں گے چھوڑ دو اس بات کو اب نہیں بیٹھ لیں وہ چھوڑ دو نیار آواز آ رہی ہے نا نہیں بیٹھ لیں تم کے جو بیٹھ جو بیٹھ جو نہیں بیٹھ لیں اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جسے کا اعلان کیا اسراباد نے ہمارے پر خصائیت دی گئی پھر ہم نے پر امن جو ایک کال دی میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں پر امن بارہ ہاں میں نے اپنی بات دکھا عمران خان نے کہا کہ ہم دی چوک جائیں گے پر امن طریقے سے جائیں گے اور پر امن طریقے سے دی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا وہ ایریا جہاں پر اجازت رہی ہے جہاں پہ خان صاحب کا اشتیار ہے یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اشتیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو یہ دھرنا جاری ہے اپنے ان دیبانوں کے ساتھ زندہ آبان سوچو بات کو سمجھو بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان کے اشتیار میں ہے اور یہ دھرنا جاری ہے اور ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سن لیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت درنے کے اندر عوام ہو انہوں نے لوگوں کو گھولی ہماری ہمارے اس وقت سیکروں لوگ شہید کر دیئے گئے ہمارے سیکروں لوگوں کو اس وقت گھولیوں لگی ہوئی ہیں وہ جو باچی سخبی ہیں ان کا ڈیٹرہ بھی آ رہا ہے اور شہدار کا بھی آ رہا ہے لوگیں افتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکن ان کا ڈیٹرہ بھی آ رہا ہے بات یہ ہے اگر ہم پر اپن طریقے سے جا رہے تھے پر اپن بات کر رہے تھے تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاو کے اندار کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدود ایوال کے گولیاں کیوں پر سائی گئی پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں میرا دوسرا میرا دوسرا یہ ایک تحریک ہے یہ درنا ایک تحریک ہے یہ جاری ہے بہت طرح سے جاری ہے آپ لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پہ دفتار کر کے نہیں چھوڑوگے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ کس تحریک کو اندرہ چاہتے رہیں گے اور خان صاحب کی قول تک یہ دھرنا چاری رہے گا میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں میں خود بھی ایک ورکر ہوں میں نے زندگی میں اگر کوئی نعرہ مارا ہے تو بڑا کم مارا ہوگا پیشلے کئی دنوں سے میں ایک نعرہ مار رہا ہوں وہ نعرہ کیا ہے پی ٹی آئی ورکر زندہ ہوں آپ نے حسابے کیا ہے میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ جو جنگ لان رہے ہیں آپ جو جنگ لان رہے ہیں یہ جنگ ہماری نسلوں کی جنگ ہے اگر آج عمران خان چھے میں ہے تو وہ ہماری نسلوں ہمارے لیے ہے آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنی خودداری کے لیے حقیقی آدادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم قربانیاں دے دے رہیں گے میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں واضح کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پر تصدود نہ ہوتا ہمارے لوگوں پر تصدود اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی آگے سے جواب نہ دیتے ہیں ثبوت کے ساتھ ہم نے سیکھڑا پچھ بند تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے اور کئی ہمارے ورکستے میں سلام پیشن دوں اس ورکست کو کہ جب کوئی پولیس والا فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچھایا بچھا کے چھوڑا اور گھنجہ نے دیا کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی شرک کام کروا رہا ہے ان سے تو اپنی بیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے پاکستان میں رہنے والے خالپندے کے گھر میں خود کا بھی کچھ بندہ ہے افسر ہے پولیس کا بھی ہے سرکاری بھی ہے ایسی بھی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں ان سے جو غلط کام کروا رہے ہیں ان پہ ہمارا سوال اکشان ضرور ہے کہ غلط کام کیوں کرائے جا رہا ہے ان سے میں یہاں پہ وغے کرتا ہوں ہم برامہ تھے ہمیں اگر یہ کل ویڈیو دکھائیں گے میں یہ پیس کر رہا ہوں سب لوگ سن لو پورے پاکستانیوں آج تک ہم یہ کہہ رہے ہیں میں صبح کا وزیر آ رہا ہوں ناو مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر ساتھ دلوں میں ناو مائی کا پرچہ ہے کوئی میری فوٹو کوئی ویڈیو دکھا لو نہیں ہے ایک گھنڈے ٹائم میں وہ یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا پرچہ یہ ہے کہ میں خود موجود تھا اب آپ بتاؤ ایک گھنڈے میں آر ہیزوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کے آیا گاڑی میں انشوہ سے ہوتا ہوا گیا اس میں تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ ان کے جو ڈاڈاڈاڈ کرنے والے رکھی ہوئے ہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں آجاؤ سوشل میڈیا آجاؤ سارے آجاؤ سارے آجاؤ سارے میں آپ کو دکھاتا ہوں آجاؤ سے نہیں کر کے اس راستے بھیجاؤ دوزاروں شنگرہ والے سے پرسومے میں بشاوت کونسا سکتا ہے لیکن ان ادبہ وزریعالہ ہو کر مفرور کر دیتے ہیں گرفتاری کے لیے کرویاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب ایک وزریعالہ اس پر پر انسام دانے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہارا کیا حال ہے تمہاری کیا حقات رہتی ہے اس پر پر میں ان فیرونوں کی وجہ سے جو فیرون بنے ہوئے ہیں وقت کے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورگرز کو اور میں ان کی فیبنیز کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ proportional تک کھڑے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور جو خرفتار ہیں غیرکوی طور پر انشاءاللہ پہلے رہا کروائیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی ہاں بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو بھادی سے آپ لوگ ہیں آپ طاقت ہیں عمران خان کی آپ نے ثابت دیا ہے لاکھوں لمحوں کے ساتھ جا کر کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے ابھی بھی آپ اگر درمان تھے اور آپ نے دیکھا گولیاں ماری جا رہی ہیں آپ نے کھائی ضرور ہے آپ نے ماری نہیں ہے آپ کی عظمت کو آپ کے پاکستانی ہونے کو میں سلام پیشتا ہوں بیغام دیتا ہوں ان کو کہ کون کے اوپر کھولیاں بچار کے کون غلاب نہیں بڑھائی جا سکتی ہم ازاد ہیں ہمارے اوہ ازاد نے اس ازادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں بھی ہیں جانی اور مالی ہم کسی کو اس ازادی پہ ڈاگر نہیں مارنے دیں گے علی امیم ترہ جانی صاحب علی امیم ترہ جانی صاحب اس کے بعد میں ایک بڑی ضروری بات کروں گا پوری بات تو میں بعد میں بتاؤں گا لیکن میں ایک چھوڑی سی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر موجود ہوں ورکت موجود ہے اور ہمارے اوپر میں خود دواہ ہوں اور اس کے فیار میں خود کروں گا اس کے فیار کا مزعی میں خود ہوں گا انشاءاللہ جہرے گھولیاں ماری گئی چان سے پارنے کے لیے جہرے گھولیاں ماری گئی میرے اوپر گھولیاں چڑھائی گئی میرے ساتھ ہمارے جب رہاں خان کی بیری مشروع بیگم تھی وہ میرے ساتھ تھی ان میں بھی حملہ ہوا چونکہ میرے میں ہوا ذاری بات ان میں بھی ہوا میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی وہ ذاری بات ہے وہ حملے میں وہ بھی تھی اسیسینیشنٹ ہے سلائن پر بٹھا کے حملے کیے گئے بارہا کیے گئے اور اس کے بعد ڈیریکٹ ایک چیف مہنسٹر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے اور راستے میں اس کو جہر سے مارنے کے لیے اس کا راستہ رکنے کے لیے اس کو اغواد کرنے کے لیے جو اگدامات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ سبوں کے ساتھ آئیں گے میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش کرنا ہوں لوگ تم لوگ بل کر جو حلتیں کر رہے ہو ایک دفعہ پہلے بھی تمہاری سلطیوں سے پاکستان پور گیا آج پھر تم یہ کر رہے ہو یہ صوبہ اپنا مینڈر دینا بھی جانتا ہے یہ صوبہ اپنا حق بھی دینا جانتا ہے اور یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے ہم نے ظرف ظرف کا ثبوت دیا ہے ہماری تعلیم اور تربیہ نیزی ہے کہ ہم وہ غلط اور کھچے اگدامات نہیں کرتے لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا پتیزہ اشتیار کر لیا تو خدا کی قسم تم مغلہ دیش کو بھول جاؤ گے تمہیں اُڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا بھائنے کا موقع بھی نہیں ملے گا تم فتر کو گرفتار کرو سب کے پہلے گا میں آپ نے واضح کرتا ہوں وہ بجارہ میں سے بڑی تقریب ہے جن گھر سے وہ گھدر آئے اسے ستائے بہت ہی بہتر ہے جن داخل کر میں وہ ہے بجارہ میں آپ نے ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ میں آپ نے ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو دیریکٹ حملہ ہوا ہے دیریکٹ اغواب کی کوشش ہوئی ہے دیریکٹ ایسیسریشن ایٹیمٹ ہوئی ہے وہ دیریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے صوبے میں آنے کے لیے کس طریقے سے رویہ اختیار کیا گیا ہے تم سب جب آت ہوگے عمر ایوب صاحب بھی میرے ساتھ تھے عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ وہ ہی موجود تھے جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لگ کس کو رہی ہے کیونکہ بدو کا ایمو ہوتا ہے اور گولی کا ایک خور ہوتا ہے وہ نکل کے جب گزرتا ہے تو پھر کسی کو بھی لگ سکتا ہے ان کی گاڑی آرازے میں بدو سبیہ تباہ کر رہی گئی یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی نکلے ہوش کے نہ خون لو ملکی سوچو ملک کو آج دوبو دیا ہے ایکانومی ڈوب چکی ہے روزگار نہیں ہے مہنگائی ہے عوام کے مسائل ہیں امن و امان کا برا حال ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تحریک اعصاف ختم کرنے کے لئے تحریک اعصاف ایک سوچ ہے سوچے ختم نہیں ہوتی نظریہ ختم نہیں ہوتے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے یا آپ ہی سمجھ نہیں آئے گی تو تم اگر یہ بس باقشی کرتے ہو اگر تم اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو ہمیں سمجھانا بھی آتا ہے آخر میں میں آپ اعلان کرتا ہوں جترے بھی ہمارے وقت شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے زخمی ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لئے ایک ایک کروڑ پر کا میں اعلان کرتا ہوں ماشاءاللہ جو 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 زخمی ہیں منصب کے علاقے پوری دمیزاری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جترے بھی ہمارے خرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ زیواری کے ساتھ ہم ساتھیں ملکہ لہاں کلائے ہیں انشاءاللہ آپ بھی کلائیں گے پی ٹی آئی ورکر زندہ بات زندہ بات عمرہ خان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان پائندہ بات